امریکہ نے مشرف کے ذریعے ایک اور کھیل کھیلا اس نے پاکستان کی تمام تر اخلاقی اقدار پر حملہ کیا اور پاکستان کو ایک سیکلر لبرل ملک بنانے کی پوری جتوجہت کی گئی پاکستان میں جس کا آغاز میراثن ریس سے ہوا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں کالجوں سکولوں اور باقی جنگوں پہ اسلام کی تمام تعلیمات کو یوں کھرچ کر اس نام پہ نکال دیا گیا کہ اس سے فنڈمنٹلزم ابرتا ہے اور اس سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے اور شدت پسندی سے پھر آگے دہشتگردی چنم دیتی ہے اور یوں اسلام کا نام ایک ایسا نام بن گیا کہ جس کے ساتھ وابستگی صرف اور صرف ٹیرر اور اس کے ساتھ شدت پسندی اور دہشتگردی کے علاوہ کچھ نہیں تھی اس دوران بہت ساری آوازیں بھی آتی رہی ہیں لیکن سیاسی سطح پر ایک ہی آواز گھونچی تھی اور وہ آواز عمران خان کی آواز تھی دنیا جانتی ہے کہ ٹین ڈاننگ سٹریٹ کے سامنے جس لیڈر نے پاکستان سے جا کر اور وہاں پر مظاہرہ سٹیج کیا تھا درین حملوں کے خلاف وہ وہی شخص تھا اسے طالبان خان کہا گیا اس نے ایک بہت بڑا جلوس جو تھا وہ نکالا تھا جو کہ اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کی اور یورپ کی ان تمام پالیسیز کے خلاف تھا تو وہ عمران خان ہی تھا جو کہ وہ فاتح کی طرف وہ جلوس لے کے گیا تھا اور دھنہ دیا تھا میں جانا عمران خان کی لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج کا اس موضوع بالکل اور ہے لیکن یہ وہ دن تھے کہ جس دن سے عمران خان امریکہ کے لیے ایک ناقابل قبول اور یورپ کے لیے بھی ایک ناقابل قبول شخص بن چکا تھا لیکن چونکہ یورپ اور امریکہ کی آبادیاں اسے ایک ہارٹ سوپ ہیرو کے طور پر جانتی تھیں اسے پسند کرتی تھیں اس لئے وہ اپنے عوام کی ان فیلنگز کو کسی طور پر بھی اس کو پیچھے نہیں رکھ سکتے تھے اگنور نہیں کر سکتے تھے اس لئے عمران خان کے ساتھ وہ کھل کر سامنے نہیں آئے البتہ دبے دبے لہجوں میں اور پریس کے اندر عمران خان کی کردار کشی مستقل اور مسلسل ہوتی رہی کوئی جگہ ایسی نہیں آپ کو ملے گی پاکستان کا میڈیا ہو یا یورپ کا میڈیا یا کوئی اور میڈیا جس میں عمران خان کی ذاتی وہ یورپ جو کہ ذاتی کردار کے بارے میں کبھی گفتگو ہی نہیں کرتا عمران خان کے ذاتی کردار کی جو ہے اس کی کردار کشی وہ مسلسل کرتا رہا یوکرین کی وار بنیادی طور پر عمران خان کی تبدیلی کی سب سے بڑی علامت تھی عمران خان کا وہ دکھ یورپ پہلے بھی نہیں بھولا تھا امریکہ پہلے بھی نہیں بھولا تھا اس کے ڈرون کے پولیسیز پہلے نہیں بھولے تھے انہیں ایک متی و فرمبردار آدمی چاہیے تھا اس لئے عمران خان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر پاکستان کا پولیسی شفٹ شروع ہوا پاکستان کے جنرل جنرل باجوہ صاحب نے بقیادہ یوکرین کی وار کی حمایت کی اور یوکرین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا جبکہ پرائم اسٹر کسی اور طرف جا رہا تھا اس کانفرٹ کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اب صورتحال یہ ہے کہ ڈالر جو ہے اس کے بارے میں چائنہ روس ایفریکن ممالک وہ مکمل طور پر سوچتے ہیں کہ اب ہم کسی طور پر بھی ڈالر میں تجارت کرنا ہمارے لئے سیف نہیں ہے لیکن آج پاکستان اسی ڈالر کو بچانے اس کی قیمت کم کرنے اس کے اسوسیٹ رہنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سوچیں کہ امریکہ کو اگر ڈالر میں خرید و فروخت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اس کو اپنے باہر خرچ کرنے کے لئے پیسہ محسن نہیں ہوں گے امریکہ کے آٹھ سو اڈے ہیں پوری دنیا کے اندر ڈالر کے اندر اور مزید اگر کمی ہوتی گئی اور جس طرح ایک آلٹرنیٹیو آئی ایم ایف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح ایک آلٹرنیٹیو کرنسیز کے اندر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح ایس طرح روس اور بھارت میں آپس کے اندر اپنے اپنی کرنسیز کے اندر کاربار کرتے ہیں جس طرح چین نے پاکستان کو اور افغانستان نے پاکستان کو اور پاکستان نے افغانستان کو اپنی کرنسیز کے اندر کاربار کرنے کی اجازت دی تھی اگر یہ کام چل پڑا تو پھر ڈی ڈالریزیشن جو ہے وہ ڈی ڈی ڈالریزیشن ہو جائے گی پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ مکڈالن یہاں پر خریدیں گے تو اس کا پیسہ وہاں باہر جا سکے گا کیونکہ آپ تو ڈالر کے اندر کاربار نہیں کر رہے پھر کوئی مکڈولن یہاں نہیں آئے گا کوئی کی ایسی یہاں نہیں کھلے گا کوئی نائیکی یہاں پر اپنے کاربار نہیں لگائے گا کیونکہ اس نے آپ کے پاکستان کے روپے میں تو پجت نہیں کرنی ہوتی تو ڈی ڈالرائزیشن بھی ہو رہی ہے اور ڈی گلوبرائزیشن بھی ہو رہی ہے اور اب اس وقت دنیا اس ایسی جنگ کے اندر گھس چکی ہے کہ جو دو بلوکس میں سے ہے پہلے بلوک اور طرح کے تھے جو ہم نے ستر سال کی جنگ پہلے دیکھی ہے وہ مزدوروں کی پرولتاریہ کی اور سرمایہ دار کی جنگ یہ جنگ دو سرمایہ دار بلوکس کی ہے امریکہ اور چائنہ کا جو بلوک ہے وہ بھی ایک سرمایہ دار کا بلوک ہے اور امریکہ اور یورپ کا بلوک بھی سرمایہ دار کا بلوک ہے اس کے اندر سب سے کمزور پوزیشن میں اس وقت پاکستان کا اور بھارت کا اور یہ خطہ جو ہے وہ کھڑا ہے بھارت اگرچہ کہ کسی طور پر ان کے ساتھ ملنے کی کوش کر رہا ہے لیکن بھارت ٹکنالوجی کے اس بار سے اتنا کمزور ہے کہ صرف روپیہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جاپان ٹکنالوجی میں امریکہ کے مقابلے پر نہیں تھا لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی نیوناٹر نیشن میں اس کو ویٹو کی پاور نہیں دی جا سکی حالانکہ سنتیس فیصد نیوناٹر نیشن کا بجٹ جو ہے وہ جاپان اٹھاتا رہا وہ سلسل اٹھاتا رہا یہ ہماری وہ کیفیت ہے جس کے اندر ہم اس وقت نہ چین کے ہیں نہ روس کے ہیں محمد بن سلیمان پاکستان کے قریب صرف تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتا ہے اور جا کے اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر سے فضاء سے پرواز کرتے ہوئے ہاتھ تکھلانا شاید پسند نہیں کرتا اس سے تو بل کلنٹن بہتر تھا کہ این لڑائی کے موسم میں جبکہ اب یہ نائن الیون نہیں ہوا تھا تو مشرف نے ریکویسٹ کیا کہ آپ کم از کم کچھ دیر کے لیے تو ٹھہر جائیں تو وہ پاکستان کے سرزمین پر آ کے ٹیلیوین چینل پر ہمیں نصیتیں کر کے چلا گیا ہماری فارن پالسی اتنی بھی مضبوط نہیں رہ گئی جتنی نائن الیون سے پہلے تھی کہ جب ہمیں ہر کوئی چھاڑتا تھا جب ہم پر سینکسنٹ لگی ہوئی تھی وہ یا اب ہمیں وہ ملک جو کبھی ہم پر ڈیپینڈنٹ ہوا کرتے تھے وہ سعودی ایرابیہ وہ یو اے ای اور وہ تمام گلف کے مالک جو پاکستان کی مین پاور پر پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوا کرتے تھے وہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا صرف اپنے مفاد کو سوچ رہی ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر میں سیف نہیں کریں گے کیونکہ کل کو اگر امریکہ نے ہمارے پیسے بھی ویسے روک لیے جیسے وہ کبھی ایران کے روکتا رہا ہے اور روس جیسی بڑی طاقت کے تین سو بلینڈ ڈالر اس نے روک لیا ہے تو ہم کہاں جائیں گے چین اپنی انویسمنٹ کو کسی نہ کے اس طور پر سونے میں بدلنے کی پرپور کوشش میں لگا ہوا ہے اور ہم ہیں کہ روز ہم کہتے ہیں آج ڈالر اینے دا تے کل ڈالر اینے دا ہم حکومت بدلتے ہیں رجیم چینج کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ڈالر کتنا سستہ ہو گیا ہم دوسری حکومت آتی ہے ڈالر مہنگا ہو گیا پھر حکومت رخصت ہو جاتی ہے دیکھو ہم نے کریک ڈان کر دیا ڈالر سستہ ہے جو ملک ڈالروں کے اس عالمی سودی نظام کے شکنجز میں نکلنا نہیں چاہتی اور اسے خوبصورت جال سمجھتی ہے اسے خوبصورت جسے کیا کہ سکتے ہیں ایک سہر سمجھتی ہے جو اس سہر کا شکار ہے اس ملک کے حالت کبھی نہیں بتا